اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نام الصمد یہ اللہ بے نیاز ہے اس سلسلے میں ہماری مفتو جاری تھی اور ہم نے کل کے جنس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس نام سے مطالب جو مانا تھا وہ بیان کیا تھا اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت سالے اس سمد کے معانی کو ذکر کیا ہے چلے کا عبداللہ کی رکھے جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے اس سمد کا معنی یہ بتایا ہے واللدی لئی سبی اجوہ فی وڈا یاکل وڈا یشرب کی سمد کہتے ہیں ایسی حسدی کو کہ جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو جس کو نہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہو اور نہ پینے کی ضرورت ان دونوں سے جو بے نیاز ہو اس کو اس سمد کہا جاتا ہے اور بعض اہلی علم نے اس کی تعلیم اس طرح سے کی اللہ دی یسمد الخلائقو الہی فی حوائی جیم و مسائدی ہیم کی سمد کہتے ہیں اس حسدی کو کہ جس حسدی کی جانب تمام مخلوقات اپنی ضرورتیں لے کر پہنچیں اور اپنے مسائل اور اپنی مصیبت لے کر پہنچیں ایسی حسدی کو سمد کہا جاتا ہے اور کچھ اہلی علم نے اس سمد کا معنی یہ بیان کیا اللہ دی لا یخ رج منہ شئیم ایسی حسدی کی جس سے کوئی چیز نہ نکلے جس کا کوئی جوز نہ ہو جس کا کوئی ٹھپڑا نہ ہو جس کا کوئی قصہ نہ ہو یعنی اس سے کوئی چیز نہ بگتی ہو اور بعض اہلی علم نے کہا لَا يَخْرُجُ مِنْهُ عَيْنٌ مِنَ الْأَعْيَانِ فَلَا يَرِدْ کہ جس سے کوئی چیز نہ نکلتی ہو یعنی اس سے کوئی چیز بگتی نہ ہو اور یعنی وہ پیدا نہیں ہوتی اس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تو ایسی حسدی کو سمد کہا جاتا ہے اور بعض اہلی علم نے یہ کہا السمد کا معنی ہے السید الَّذِي اِمْتَحَسُدُّهُ یہ ایسا سردار کہ جس کی سرداری آخری درجے کو پہنچے اس کے آگے پھر کسی کی سرداری نہ ہو اس کے آگے کسی کی فرانی نہ ہو اور بعض اہلی علم نے کہا کہ السمد کا معنی ہوتا ہے الَّذِي لَا حَلُّ فَوْقَهُ ایسی حسدی جس کے اوپر کوئی نہ ہو ایسی حسدی جس کے اوپر کوئی نہ ہو ہم نے بتایا کہ السمد کی یہ سارے معنی جو کیے گئے ہیں سو پائے جاتے ہیں یعنی اس ایک لفظ کی تشریح تفسیر کسی ایک الفاظ میں نہیں کی جا سکتی اس سمد کو لیکن اتنا تو ضرور تاہ جا سکتا ہے کہ سمد ایسی حسدیوں کہا جاتا ہے کہ انسان جب حصیبت میں پڑتا ہے ضرورت میں پڑتا ہے کوئی اس سے حاجت ہوتی ہے تو اس کا دل جس حسدی کی طرف جاتا ہے اسی کو سمد کہا جاتا ہے اور یہ سی اللہ حرم العالمین لی ہے قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سمد کی ایک تشریح کرتے ہوئے سمد ایک طرح سے سورہ النمال آیت کے پر باسٹ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام من یجیب الملطر ادا دعا کون ہے جو پریشہ حال کی پریشانی کا جواب دیتا ہے جب وہ پکارتا ہے ایک مصطر انتحق سوکتیں جو بالکل جو ہے پریشہ ہو گیا ہو ہر طرف سے اس کے لئے دروازے بد ہو گئے ہو اب اس کے لئے کوئی دروازے نہیں ہو تو ایسے مصطر کی ایسے پریشہ حال کی مجبور کی مجبوری کو کون سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے جب وہ نگا لگاتا ہے وَيَكْشِفُ السُوء اور کون ہے جو اس کی اس مشکل کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ يَا اللَّهِيَ جَا تُمْهِ زَمِينَ کا خَلِفَاءَ بَنَا يَا جس کی ساہی دنیا جس کی دشمن ہو جائے جس کو مارنے کے در پر آ جائے پھر اس کو جو بچانے ہوئی تو اس سمدھ ہو سکتا ہے جیسی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھا جو ان کا ساتھ دیرہا تھا پوری قوم حتیٰ کی باپ اس کو مارنے کی در پر ہو گیا پھر باپ سے بچے تو قوم پوری مارنے کی در پر قوم سے بچے تو بادشاہ وقت جو وقت کا بادشاہ نبرود ہے وہ اس کو مارنے کی در پر ہو گیا اور آج جلا کر اسے ڈالنے کی فیران پر لگا ہوا ہے تو ایسی ہستی کو بچائے کس نے اللہ نے بچائے تو وہی ہے اس سمدھ وہی ہے اس سمدھ یہ مارا تھا اس سمدھ کا جو آپ اس لانکیشے پر میں رکھا رہا ہے